بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسی کی اسی بات کی بیکن کی ہے سٹیٹ بینک اور پاکستانیے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ویکنڈ کے بعد فریش ہو کر آپ کے لئے فریش خبریں لے کر آئے ہیں تو خاور صاحب کیا ایڈیشن کر رہے ہیں آپ کے لئے ہم بڑی زبردست فریش خبریں لے کر آئے ہیں پہلے خبر یہ ہے کہ ہماری وزارت اطلاعات جس کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے حکومت وقت کا اور پاکستانیوں کا ایک موقف کسی بھی شیو پر پیش کرنا وہ بلکل بے سروپا بے سروسرمانی کے عالم میں چل رہی ہے اس کا کوئی سیکٹری نہیں ہے ایڈیشن سیکٹری نہیں ہے منسٹر صاحب پہلے فارغ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ آج کل اندرونی حالات کیسے ہیں اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے دوسری سٹوری ہے انیکہ بل آخر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک آواز حق بلند ہونا شروع ہو گئی ہے وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا زرداری صاحب کے بچے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بچے آواز انہوں نے یہ بلند کی ہے وہ تھوڑی سی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے اصل وہ کیا محرکات جن کے وجہ سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں اچھا خیبر صاحب کا تکہ نامی کے لیے محضر تھا اپنے زرداری صاحب کے بچوں کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب کے بچے بھی کھا ویسے تو اگلی سٹوری خیبر پکتونخواہ میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے وہاں پہ ایک بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ اسافظہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے تمام کالجز کے اندر بائیومیٹرک بیسٹ اٹینڈنس کا سسٹم تھا وہ سسٹم تو لگ گیا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ چل نہیں پا رہا کیوں نہیں چل پا رہا یہ اس کے بارے میں بتائیں گے پھر آپ کو لے چلیں گے امریکہ واشنگٹن ڈی سی می آل ٹائم فیورٹ ڈونال ٹرم ان کی دن بے دن جو لڑائییں بڑھتی جا رہی ہیں میڈیا کے ساتھ پہلے بھی تھا لیکن اب ایک سو سالہ روایت ہے اس کو توڑنے جا رہے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون سی روایت ہے جو ٹرمک صاحب توڑنے جا رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے سحیل صاحب آپ کیا عید کر رہے ہیں جو ناد ریکہ جب ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آنے والے جنہوں میں ان کے لئے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے وجوہات کیا ہیں کیونکہ روا سال کے دوران پانچ چڑپ ڈالر سے زائد کی رقم کا انخلال انخلا ہوگا ذرہ مبادلہ کے ذخائر سے اور اس کے ساتھ افراتیں ذرہ بڑھنے جا رہی ہے کن حکومتی اقدامات کی وجہ سے اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ پنامہ کیس کے دباؤ کے باعث نیب نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف جو کیسی سے کرپشنز کے ان کو نمٹانے کی تاریخ میں چوتھی مرتبہ توسیع کر دی ہے نیب اب کیا پلین کر رہے ہیں اس کے ساتھ سندھ نے ایک عجیب رویہ اپنا رکھا ہے بلوچستان جو کے پہلے ہی ساسِ محرومی سے دوچار ہے اس کا ساٹھ فیصد پانی چوری کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ حکومات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اور اس کے ساتھ پاکستانیوں کو تو ساف پینے کا پانی مہیا نہیں ہو سکر لیکن اب پاکستان کا پانی بھارت سمیہ دنیا کے متعدد ممالک میں فروخت ہوگا کون سا پانی فروخت ہوگا اس کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم تو وہ اپنے دریاؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس پانی نہیں آرہا لیکن اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ملک میں مہنگائی کی جس نے تمام لوگوں کے ناک میں دم کر رکھی ہے لیکن مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں ہو رہی ویسے تو ہماری وزارت کے خزانہ اکثر اوقات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے معاشی ترقی ہو رہی ہے تو معاشی ترقی اگر ملک میں ہو رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ کیسی معاشی ترقی ہے خوابہ صاحب انیکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ویکنڈ کے ویکنڈ پہ کچھ عداد و شمار ریلیز کی ہیں یہ افیشل عداد و شمار ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا اس کے مطابق عام استعمال کے ساتھ ساتھ جو خردو نوش کی اشیاء ہیں کو پندرہ کے قریب آئیٹمز پہ 33 فیصد انفلیشن افراتے ذر بڑھ گیا ہے ان کے قیمتیں بڑھ گئی ہیں ایک سال کے اندر فردر ڈیٹیل میں جائیں اس میں جو ہاؤس رنٹ ہے اس میں سات فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد تعلیم جو پرائیوٹ ایڈیوکیشن ہے وہاں پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پانچ فیصد ایک ٹیکس لگا ہی لگا ہے چونکہ کچھ قوانین نہیں ہے جسے پرائیوٹ ایڈیوکیشن سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جائے وہاں پہ بھی معاملات اچھے نہیں ہیں بارہ فیصد وہاں پہ اخراجات بڑھ گئے ہیں اور سب سے جو خوفناک فگرز ہیں چینی جو ہے اس میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے اور آخر میں وہ ہمیشہ پہلے تو یہی کہا کرتے رہے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ملے گا تو دال روٹی گریب کی چلتی رہے گی دال روٹی میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جو دالوں کی قیمتوں میں چونتیس فیصد اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر سینیٹر حساب ڈارچ صاحب ہمارے محترم فنانس منسٹر صاحب آپ آج کل آئے دن ہمیں انٹرنیشنل رپورٹس کو سنائی دیتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کہاں پہ جا رہی ہے یہ وہ فیکس ان فیگر ہیں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے حمد کر کے جو ان کے گورنر صاحب انہوں نے ریلیز کیا ہے اور یہ اب آم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں انہی کا جو ہاؤس رنٹ کے بارے میں جو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے درمیانے طبقے کے جو فیملیز ہیں وہ آدھی سے زیادہ انکم اپنے ہاؤس رنٹ پہ دے رہے ہیں اور یہ واقعی اسلامباد جیسے شہر میں اب آپ بھی آگئے ہیں لاہور سے آپ کو ماشاءاللہ اپنا گھر ہے لیکن جو یہاں پہ رنٹ میں لوگ رہ رہے ہیں تیس پینتیس چالیس ہزار یہ روٹین کا عام چھوٹا سا دو بیٹروم گھر کے یعنی آپ اپنے بچوں کی تعلیم کو ختم کر کے ان کے لیے چھت معایہ کرنے کے پیچھ زیادہ اور شہروں کے اندر رہنا بہت مشکل گیا باقی جسر میں نے بہت دمائییں ہیں دالیں ہیں چینی عام استعمال کی چیزیں ہیں اب یہ ہمارا کام تھا ڈار صاحب کو بتانا ہے کہ یہ وہ زمینی حقائق ہیں پلیز ان کی طرف ضرور دیکھیں ہمیں ضرور موڈیز کی جو ہے اسیسمنٹ بتائیں کہ پاکستان کا بانکنگ سیکٹر بوس استقام مزب گوڑا سٹیٹ بینک نے یقیناً بتایا گا ڈار صاحب کو یہ فگر ریلیز کرنے سے پہلے کہ موشی حالت یہ ہے مجھے بتایا ہم موڈیز کی بات کر رہے ہیں آپ انٹرنیشنل فرمز کی کہاں انٹرنیشنل فرمز کہاں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اچھی بات ہے کہ دوہزار تیس تک اس ملک کی ایکانومی جو کینیڈا سے آگے نکل جائے گی بڑی اچھی بات ہے ہم خوش ہونے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہم جو آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہے ہیں حکومتے بک کے سامنے رکھ رہے ہیں خدارہ اس کا کچھ نوٹس لیں اور عام انسانوں کی جو زندگی ہے اس کو اس میں کوئی بتری لانے کے لیے کچھ اقدام آت کر رہے ہیں میرے سوال کا بھی جواب دے دے کہاں انٹرنیشنل رپورٹ کہاں ڈومیسٹک رپورٹ ڈومیسٹک رپورٹ کی اوپر کون کان دھرے گا ہم تو اپنے اس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ ہی میں نے بتایا موڈیز کی آتیری اسیسمنٹ ہمیں انٹرنیشنل جو جنرلز کی جو انٹرنیشنل میکزین کی جس طرح سویل نے بتایا تھا کہ ان کو حاصل ایڈورٹیزمنٹ بھی جاتی ہیں جس کے بدلے میں ان کو اس طرح کی جو روزی پچرز پینٹ کرنے والے وہاں سے فیکسن فیگر لیے جاتے ہیں یہ تو میں آپ کو زمینی حقائق بتا رہا ہوں میں آپ ہر انسان جو عام انسان ہے اس ملکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں بگت رہے اور یہ جو بگت رہے اس کو اب سٹیمپ کر دیا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان نے کہ ایک سال کے اندر اندر اتنا زیادہ اضافہ یہ جو اشیاء میں نے آپ ذکر کیا ان میں ہوا ہے گمزہ انیکہ کا جو سوال تھا کون اس پہ کان دھرے گا آف کورس حکومتی داروں کو وزارت خزانہ کو وزارت منصوبہ بندی کو وزیراعظم ہاؤس کو ان رپورٹ کے اوپر تو ان کو عمل درامت کرنے کہ صورتحال کس طرف جاری ہے کیسے اس کو کنٹرول کرنے آف کورس انٹرنیشن رپورٹ تو ایک سائٹ کے پر وہ تو آپ نے عوام کو پوش کرنے کے لیے تسلیح اور دلاسہ دینے کے لیے بتا دی لیکن ان ایشیوز کے اوپر کابو پانا اس مہگائی سے بچانا تو انہی اداروں کی ہی ذمہ داری حکومتی وزارتوں کی لیکن یہ ذمہ داری تو پچھلے چار سال سے بھی ہے اور اس سے پچھلے پانچ سال سے بھی اور اس سے پہلے سے بھی ہے لیکن یہ ذمہ داری اگر پوری ہونے ہوتی تو تب تک ہو چکی ہوتی اب تک نہیں ہو پا رہی پروٹی کپڑا مکان کا وعدہ کرنے والے بھی روشن پاکستان کا وعدہ کرنے والے بھی باقی تمام نیکہ یہ اس لیے یہ اس لیے ذمہ داری پوری نہیں ہو پا رہی کہ ہماری جو اکانومی ہے جس کے ہم بات کرتے ہیں کہ بہت بہتر کر لی ہے جی ڈی بی کی شرح میں اضافہ ہوگا لیکن حقائق یہ ہے حقائق یہ ہے کہ ہماری اکانومی کھڑی ہے کرزوں کے ساہروں کے اوپر ہماری جو بساکھیں اکانومی کی وہ غیر ملکی کرزیں ہیں وہ کتنے سٹیٹمنٹ پاکستان کے مطابق چوہتر عرب بارہ کروڑ ڈالر کے کرزیں ہم لے چکے ہیں اور اس سال جب مزید عوام کے لیے مشکلات کا اضافہ ہونے جا رہا ہے جو ہم نے شروع میں بتایا عوام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس سال پیریس کلب کے بارہ ویلین ڈالر کے کرز جو ہم نے دو ہزار ایک ملیے تھے ان کی ریپیمنٹ سٹارٹ ہونی ہے آئندہ تیم سے چار سال ہم نے ریپیمنٹ کرنی ہے کرزیں واپس کرنے ہیں اس کے ساتھ دیگر اداروں کے بھی جو ہم نے کرزیں واپس کرنے ہیں روہ سال کوئی تقریباً ساڑھے پانچ چرب ڈالر ہم نے جو کرز لیا ہوئے جو مختلف ڈیٹ سرویسنگ ہے اس کی مد میں ہم نے واپس کرنے ہیں ایک تو یہ پیسہ نکلے گا ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر سے بیلنس آف پیمنٹ پہلے ہی ہمارا بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوگا ہے اس کو پر مزید پریشر پڑے گا اس کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرے گی مزید کرز لے گی وہ اس کو سٹیٹ بینک آف پاکستان سے لینا پڑے نجی بینکوں سے لینا پڑے یا بیرونے ملک کچھ بینکوں سے جو کہ ہم نے سٹوری کی تھی خفیہ طور کے پر بھی جا کے لیے جاتے ہیں دبائی کے بینک سے لیے چائنے سے آپ نے کرز لیے مزید کرز لینا ہے اس سال پانچ ساڑے پانچ رب ڈالر ہم نے پی کرنا ہے اس کے ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے مہنگائی کے پوائنٹ آگیو سے افراد تیزار اس لیے بھی بڑھنے جا رہی کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گئے ایک تو کسی حد تک عالمی مارکیٹ میں بڑھنے جا رہی لیکن حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر اضافہ جی ایس ٹی آئید کر رکھا ہے جیسے ہی آپ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں روز مارکی شیاب ٹرانسپوٹیشن کی قیمت بڑھتی ہے مہنگ چیزیں مہنگانے شروع جاتے ہیں یکو مار سے پیٹرولی مسنوات اگین دو سے پیٹر مہنگ ہونی جا رہی پریشن کیوں ہیں سینیٹر ڈار صاحب آج کال تو ان کے بارے میں کہا جائے تو وہ کرزہ سپیشلسٹ ہیں کرزہ لینے میں تو وہ ٹائم نہیں لگا تھے ایک منٹ سے پہلے آپ کو پتا ہے کچھ تو آن دا پیپر کرزہ ملتا ہے آپ نے ایک سٹوری بھی کی تھی کچھ خفیہ والے کرزہ لے تو کرزے کا تو مسئلہ ہی کون نہیں ہے کرزہ ملسا رہے گا کرزے کے اوپر سلے گی ایک ٹائم تو ایسا آئے گا نا جبکہ ایکوٹی اور ڈیٹ کی ریشو بلکل آئیٹ اف کٹرول ہو جائے گی یہی تو ہم ہر روز جہاں پہ رونا روتے ہیں حکومت کے سامنے ان کو فیکس ان فگر بتاتے ہیں خدا رہاستہ آپ کا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نائنٹی ٹو فیصد ہو گیا ہے کرزے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کی ریپے مرس جس طرح سویل نے بتایا کہ وہ آپ کے سر پہ آگئی ہیں آپ کے جو فورن ریزرفز ہمیں سنایا کرتے تھے وہ آپ دن بے دن کم ہوتے جا رہے ہیں تو اوورال پریشر جو ہے اکانومی پہ وہ دن بے دن بڑھے گا اور آخری سال ہے حکومت کا آخری سال کے اندر حکومت کرے گی کہ آپ جہاں سے بھی اس کو پیسہ ملے گا کونے خدرے سے نکال کے کرزے لے کے وہ سارے کا سارا ڈالیں گے الیکٹرسٹی جنیشن میں کیونکہ بڑے بڑے آپ نے بلندو بات دالیں کیونے ہیں کہ آپ نے لوٹ شرکتوں میں بھی اضافہ ہوگا اگر جات میں اور اضافہ ہوگا آپ نے فنڈز فنڈز کے اجراہ کریں گے نئی سکیموں کے اعلان کریں گے کوئی ڈسٹیپٹر نہیں رہے گا یقین ان عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو آپ پریشانی کی بات کریں بہتر کیسے ہوگی احسن اکبال سب کہتے ہیں کہ فکر نہ کیجئے ویژن ٹونٹی ٹونٹی فائی بنا ہوا ہے حالات بہتر ہوں گے کچھ سال انتظار کرنے گی تھوڑی سی تصحیح کر دوں آج کا لیسن کے بعد دوزار پینتالیس کی بات کریں یہ لکھی بڑی بات ہے تو ویژن ٹونٹی ٹونٹی فائیو کی بات کی دینا ٹونٹی فائیو میں بھی پوچھ لیں گے کہ آخر ہوا کیا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف وڑنا امپورٹنٹ ہے اور اگلے ٹاپک کی طرف جائیں تو نیاب کی بات کرتے ہیں اکانٹی بلیٹی ضروری ہے یہ جو ایکنومک تائم بم بنتا جا رہا ہے پاکستان کی اکانومی اس کے حوالے سے بھی اور اکانٹی بلیٹی جنرل کے بارے میں بھی کہ کرپشن ہوتی ہے پیسے چلے جاتے پلی باغن ہوتی ہے تھوڑی سی رقم آ جاتی ہے باقی خطیر رقم جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے کس کے بارے میں ہے اور پاناما کیس اس کے اوپر کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے سوہیل صاحب کس کے بارے میں یہ کیسز نمٹانے کی بات کر رہا ہے نیب کا پہلے ہی ایک مشکل ٹائم کے اندر ہے جس طرح کے سپریم کورٹ کے جانب سبزرویشن ہے سپیشلی پاناما کیس کے حوالے سے اب مزید نیب پر نیب پر خصوصاً دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وزیراعظم نباز شریف اور وزیراعظم پنجاب شباز شریف کے خلاف دو کرپشن کے ایسے مقدمات ہیں جو گزشتہ سولہ سال سے زیرل توا ہیں وہ نیب چیرمین جو اپنی کارکردگی کا ہر وقت اظہار بھی کرتے ہیں انہوں نے ایک اپنے رولز تیہ کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی تحقیقات وہ پینڈنگ نہیں رہیں گی وہ میگا کرپشن سکینڈلز ہوں یہ اختیارات غلط کا استعمال انہیں آٹھ سے دس ماہ میں نمٹایا جائے گا اسی رول کو مدے نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم نباز شریف اور وزیراعظم شباز شریف سمیت جو میگا کرپشن کا سکینڈل تھے سن کو نمٹانے کی چار مرتبہ ڈیڈلائن مقرر کی گئی لیکن تیہ نہ ہو سکے لیکن اب سب سے امپورٹنٹ کیس تھا ستمبر دو ہزار سولہ میں وزیراعظم سالڈار کا جو کیس تھا لانڈنگ سے متعلق وہ تو نیب نے بند کر دیا تھا اس کے بعد تیاری ہو رہی تھی وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کی کیس کو بند کرنے کی جنوری کے اندر مکمل بھرپور تیاری کر لی گئی تھی کہ اس کیس کو ہر صورت نمٹانا ہے اگزیکٹی بورڈ کے میٹنگ میں بھی اس چیز کو لے جائے گا ایرد نیک آف ٹائم جا کے اس کو ڈیفر کر دیا گیا اس کے بعد جو نیب کی جانب سے نیچے رپورٹ تیار کی کہ چیئر میں نیب کو بھیجوائی گئی کہ ہمارے پاس اس کیس سے متعلق کچھ ایسے ثبوت نہیں ہیں کہ جو رائی ونڈ روڈ تعمیر کیا گیا تھا جو ایف آئی میں بھرتیاں کی گئی تھی اس سے متعلق ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں یا عدالت میں جا کے ریفرنس دائر کریں کہ جس کے نتیجے میں وزیراعظم نوازشیو یا وزیراعظم پنجاب کا ٹرائل شروع ہو سکے یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ ان تحقیقات کو بند کر دیجئے مسئلہ یہ پیش آیا پنامہ کیس ساتھ پیرل جاری تھا نیب نے تھوڑا سا ویٹ کیا کہ اس کا ویٹ کیلئے کیا ڈیسی یا نہ تھا اس کے بعد اس کو تیار کریں گے لیکن اب پنامہ کیس جس اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکے اور جو اس کی ایک کلائمنٹ جو انوائرمنٹ ڈیویلپ ہو چکے ملک بھر کے اندر اب نیب کے لیے اس موقع کیوں پر وزیراعظم نوازشیو اور وزیراعظم شبازشیو کا کیس کو نمٹانا اور اس کا اعلان کرنا ناممکن ہو گیا اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ابھی انتظار کیا جائے 31 مارے تک کا ٹائم لائن مقرر کیے گئے کہ پہلے پنامہ کا فیصلہ آنے دیجئے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی دیکھیں question یہاں پر یہ ہے اگر تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے 16 سال سے آپ کیس پیننگ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اناؤنس کیجئے آپ اپنے law کی بات کرتے ہیں اپنے rules کی بات کرتے ہیں آپ اس کو wind up کیجئے اگر آپ کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں اور اگر آپ اپنا decision اناؤنس کرنے میں ہچکٹہ ہٹ کا شکار ہے جس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور اسپیشلی میں پیننما دیز کی ویٹ کر رہے ہیں سوہیل صاحب تب تو ایک بڑا کال دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے نا بٹی صاحب نے جس طرح بتایا نہیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ سوہیل آپ یہ نیب کی سٹوریز کیوں لے آتے ہو شیخ عظمت صحیح صاحب جو جسٹس انہوں نے کہا تھا کہ نیب کا آج انتقال ہو گیا ہے ہفتہ دس دن پہلے جو ہیرنگ کے دوران جب انتقال ہو گیا ہے تو اب تک اس کے کل دسمہ چالیس میں کی طرف جانا شروع ہو گیا ہوگا جب نیب کا انتقال ہو گیا ہے وہاں پہ جس جٹھائی کے ساتھ چرمہ نیب نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ ساگڈار صاحب کا جو ریفرنس ہے اس کو بالکل نہیں کھولیں گے پہلے ڈسین ہو چکا ہو چکا ہے اس پہ ججس حیبان نے بار بار کہا آپ کو پتہ ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں تو نیب بے ایک جو ہے نا بالکل عزوے محتل ہو چکا ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے نیب وہی لانڈری کرتا رہتا ہے جسے ہم نے پہلے سٹوریز کی تھی چار کیسز زداری ساتھ پونے فارغ کر دی ہے اس جی ایس کانٹیکٹنا کیس ایر بائی گولڈ کیس اور سنسٹیکٹر کیس پولر ریفرنس کیس ابھی لیٹیس ان کا جو اساسا جاد کا کیس تھا اس میں جو ان کا جو سٹار وٹنس تھا وہ غائب ہو گیا ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا تو نیب آز کل میرے خیال میں واقعی جو سپریم کورڈ میں یہ آپزیویشن ایک دفعہ نہیں بار بار آئی ہے کہ نیب کو ختم کر دینا جائے نیب کا کوئی استعمال نہیں سامر صاحب معذرت کے ساتھ آپ نیب کو ختم کر دیتے ہیں ایک ہی ادارہ جو چلیے تھوڑی بہت لنگ رہاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اب وہ بھی ختم کر دیں گے تو اس کے بجائے کیا نیا اطارہ لے کر رہیں گے جس طرح پی آئیے کو ختم کر کے ایک نئی ایر بات ہو رہی ہے آپ کے ہوس کے اندر ڈسکیشن چل رہی ہے جس طرح یہ نیب کام کر رہا ہے اور جس طرح اس کے چیئرمن کی سیلیکشن پرائم میسٹر اور اپوزیشن لیڈر کرتا ہے یہ سارے کے سارا آپ اس کی بنیاد ہی غلط رکھ دی ہوئی ہے تو اس کی جو موجودہ اس کا جو حالات کے اندر نیب کوئی کام کر نہیں سکتا ایک نئے آپ کو ادارے کی ضرورت ہے ایک فلی انڈیپینڈنٹ ادارے کی ضرورت ہے اور جب تک ایسا ادارہ ایک ریفارم ادارہ آپ نہیں لے کے آئیں گے ملک کے اندر کرپشن کا آپ کے جو جم کو آپ نہیں روپائیں گے آپ کی بات بلکل بجا ہے لیکن جب آپ دوسرے لوگوں خلاف کاروائییں کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کرپشن کی کیسیز ہوتے ہیں آپ ان کو بڑا ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں آپ جا کے لیکچرز دے رہے ہیں آپ جا کے بیوروز کے وزرٹ کر رہے ہیں قومی خزانے سے آپ کو تنخواہی مل رہی ہیں تو جب تک آپ بیٹھے ہیں جب تک آپ کا قانون موثر ہے پھر چھوٹے سے لے کے بڑے کے لیے اس کو کسی سے کوئی امتیازی سموک نہیں ہونا چاہیے سب کو ایکٹیولی ٹریٹ کریں مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے آلہ آدلیہ سے بڑھ کے کوئی بڑا اداری اس ملک کا ہے اس کے سامنے نے کہہ دیا ہم نے کچھ نہیں کر رہا ہے میں اور آپ کیا ہے لیکن کیا ادارے کو ریپ اپ کرنا سلوشن ہے یا ادارے کے اندر ترمیم کرنا اس کے ایک کے اندر اس کے قانون کے اندر ترمیم کر کے اس کو بہتر کرنا سلوشن ہے اگر کوئی طریقہ کار غلط ہے چیئرمن کو لگانے کا تو اس طریقہ کار کو بہتر بنا کے ادارے کو بہتر بنایا جائے اور اس کو اٹانومی دی جائے جیسے کہ قانون چاہتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور قانون تو دیفنیٹلی لاغو کرنے کے لیے اور عوام کو متلع کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ایک وزارت ہے جو کہ باقی وزارتوں کے کام کو کارکردگی کو اجاگر کرتی ہے عوام کے سامنے لے کر آتی ہے عوام کو مسئلہ مسائل بتاتی ہے اور ساتھی ساتھ کارکردگی بھی بتاتی ہے وہ وزارت اطلاعات لیکن کیا کریے کہ جب وزارت اطلاعات میں ہی آپس میں لڑائی اور مدھے چل رہی ہوگی خاور صاحب ہم لوگ نے بات کی تھی کہ وزیر اطلاعات کوئی نہیں ہے وانوشہ رحمان صاحب آئیں سٹیٹ منسٹر آئیں ایس سچ ٹت لیس قرار پائیں لیکن اب افسروں میں بھی کچھ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے مریم اورنگ زیب مریم اورنگ زیب صاحبہ وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کینے بھی کوئی انفرمیشن منسٹری مازرہ مہاں بھی میڈیا میں بھوٹ ہی نہیں مریم اورنگ زیب صاحبہ میڈیا پہ وہ بھی آ رہی ہے ان کو میرا وزارت اطلاعات دے ہی دینی چاہیے اب یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکٹری کو ہی نہیں ہے وہاں پہ سیکٹری کو ہی نہیں ہے اور مریم اورنگ زیب صاحبہ قیدرم یونسٹری کی پڑی ہوئی ہیں باہر سے بھی پڑھ کی آئی ہیں بڑی ایڈیوکیٹر ہے لیکن ان کے پاس منسٹر انچاز کا آپ کے پاس ان کو دیا ہی نہیں ہے ان سے بادہ کیا گیا تھا اچھا آپ منسٹری اف انفرمیشن ٹکنالوجی سوری ازارت اطلاعات لیکن انوشہ رحمان صاحبہ کی ڈائریکٹ سفارش آ رہی ہے لیکن انوشہ رحمان صاحب بنی جائیں گے جسا آپ پوری دنیا کے اندر آج کل میڈیا کے ساری وارز لڑی جا رہی ہیں اور ان حالات کے اندر آپ کی جو انفرمیشن جو منسٹری ہے اس کو بڑا ویل اکپٹ ہونا چاہیے ویل انفارمڈ ہونا چاہیے اور اس کا میرے حال میں کام موجودہ حالات کے اندر سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا ہو کیا رہا ہے ایڈیشنل سیکٹری نہیں ہے ایڈیشنل سیکٹری نہیں ہے منسٹر نہیں ہے تو اس کو وہاں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے منسٹر کیا جا رہا ہے پرائمسٹر آفس سے کیونکہ قانون جو اس کا چارج ہے ایز ای منسٹر وہ پرائمسٹر صاحب کے پاس ہے اچھا چونکہ آن گراؤنڈ آپ کے پاس جو ایسے جو تھانے داری ہوتی ہے وہ کسی کے پاس ہے کوئی نہیں ہے منسٹری کو چلانے کے لیے تو وہاں پہ آپ لڑائی جگڑے کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ سہیل آج کی تاریخ میں وہاں پہ تین آفسرز کے اگنس چار شیٹ ان کو کر دیا گیا ہے چار شیٹ ان کو کہا گیا کہ آپ کو کیوں نہیں کہا گیا آپ نے یہ کچھ خلافے کنی الزامات کی بنیاد تھا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ نے کوئی خیالات کا اظہار کیا ہے آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے لیکن وہاں پہ یہ قدر لگا دیا ہے وہ آفسرز انہوں نے کسی ایشو پتا کیا انہوں نے ڈسکس کیا وہ مسعود انور صاحب کا جو ہم نے سارے کبانین کو بالا اطاق رکھے وہاں پہ اپوائنمنٹ کر دی گئی اور ان آفسرز نے یہی کہا یہ ہمارا رائٹ ہے تو ہمارا یہ رائٹ ہے تو وہاں پہ آپ نے مجھے بتائیے خواہر صاحب کیا میں آپ سوشل میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے کیا ان لوگوں کو کوئی سگنیچر کیے جاتے ہیں جس ٹائم پہ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یا جب وہ گورنمنٹ آفسر بنتے ہیں کہ جی آپ نے سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا ہے یہ بات نہیں کرنی وہ بات نہیں کیا ایسا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اچھا سرویس روز کے مطابق جس تو ایسٹر کوڈ کہتا ہے اس میں اس طرح کی کسی طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی گئی اچھا ان کی جو پوست ہے میرے پاس سارا افیشل ریکٹ آویلبل ہے تھوڑا سا کانفیڈنشل ہے اس پہ ٹیلویزن پہ نہیں دکھا سکتے لیکن میرا سارے پاس سارا چیز آویلبل ہے ایک میں آفیسر نے ایک سمائلی شیئر کی ہے اس نے کہا جی آپ نے یہ سمائلی اس اسیو پہ کیوں شیئر کی ہے اس کی وجہ سے آپ نے آپ کا آپ ہمیں آ کے ایکسپلین کریں خبردار آپ نے مسکر آیا اچھا ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ دو تین سینئر آفیسرز ہیں وہ اس چارے اسیو کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنے کوئی پرسنل جو سکور سے ہم کو سیڈل کرنے کے لیے منیسٹر صاحبہ کو غلط انفارم کر رہے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے توسر سے مریم اورنگزیب صاحبہ ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہیں ان کو یہ انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر ان آفیسرز کے اگینس وہ ایکشن لیں گی آفیسرز جگینی طور پر پھر کورٹ میں جائیں گے کہ ہمیں بتائیں ہمیں کس قانون کے تحت ہمارے خواف ایکشن لے رہے ہیں جو وہاں پہ جائیں گے تو پھر ابینچولی سبکی ہوگی منیسٹر کی یا سٹیٹ منیسٹر کی تو لہٰذا وہ تھوڑے سے آنکھ اور کان کھول کے رکھنے چاہیے مریم اورنگزیب صاحب کو اور یہ جو اندرونے خانہ لڑائییں چل رہی ہیں اس کی وجہ سیمپل سی ہے کہ جب وہاں پہ سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری نہیں ہوگا پرنسپل اکانٹنگ آفسر نہیں ہوگا تو وہاں پہ وہ بے شتر کیا بولتے ہیں شتر بے مخار جو ہے میرے خیال میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس معاملے کے اندر انوشہ ارمین صاحبہ سے ڈوائس لے لینی چاہیے وہ سوشل میڈیا اور اس ساری چیزوں سے بخوبی یہ گاہ ہیں کہ الٹے یہ چیز ان کے گلے نہ پڑ دیا ساتھ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ساری کاروہ یہ نشیٹ ہوئی ہے کس افیسر نے کروئی ہے چونکہ وہاں پہ تو پہلی ایڈیشنل سیکٹی ہے کون اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں اور کیا ہر معاملے کی انکوائری کرنے کی اور جو دسمسل کے لیٹر ایشو ہوئے یا شکاز نوٹس ایشو ہوئے جس کی منظوری سے جاری ہے سویل بہت اچھا کوئسن ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر وزارت اطلاعات کے اندر جتنے یہ سارے کام ہو رہے ہیں خلاف قانون ہو رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ وہی نا منسس صاحبہ کو بتایا جاتا ہے منسس صاحب وہ پرائم سٹر آفس ہے کوئی وہاں پہ سے ڈریکشن گئرہ مگوال لیتے ہیں وہ اس کا جو نا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفسر کے گھر مجودگی میں یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید بتائیں گے اس پر کیا ہوا اور کون ذمہ دار ہے چلیں کون ذمہ دار ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے لیکن مریم مورنگ زیب صاحبہ جو کہ ویسے تو سٹیٹ منسٹر ہیں فرویز رشید صاحب کے بعد اب کوئی اس طرح سے چارج نہیں ہے سبھال رہا تو کم از کم وزیر آزم صاحب یا مریم مورنگ زیب صاحبہ ہی دیکھ لیجئے کہ انوشہ رحمان صاحبہ کی منسٹری کے اندر جو سوشل میڈیا آتا ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کی منسٹری کے افسران کو سوال جواب کا سامنا کرنا پڑ ہے اگری ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے سندھ اور بلوچستان کی ویسے تو اکثر اوقات ہم نے بات سنی سندھ کے مو سے کہ پنجاب کی طرف سے سندھ کا پانی نہیں لیا جا رہا لیکن ہم نئی چیز سامنے آئی اور بلوچستان اس پر آواز اٹھا رہا ہے بچی صاحب کیا مسئلہ ہوا ہے پانی کا انیقہ دیکھئے پاکستان کے اندر تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم کے اندر اس وقت اس روہ سال پانی موجود ہے جتنی صوبوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے کم پانی استعمال کرتا ہے بلوچستان جو تربیلہ ڈیم سے اس کا شیئر بنتا ہے وہ ایک آر ایڈی نہیں ہے وہاں پہ کسانوں کی کیا حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں افسوس کی صورتحال یہ گزشتہ کئی ماہ سے سندھ کے بڑیرے جو ہیں وہ بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کر رہے ہیں متعدد مرپہ عرصہ کے اندر اجلاس ہوا وہاں پر آواز اٹھائی گئی افسران کی جانب سے لیکن کسی کی کان پر جون تک نہ رہیں گی کیونکہ جو بلوچستان کی حکمران ہیں جو بلوچستان کی سیاستدان ہیں وہ اس معاملے کو اس طریقے سے وفاق کے لیول کے اوپر یا نیشنل لیول کے اوپر کبھی انہوں نے نہیں اٹھایا ہمیشہ ایک تاثر میں آپ مجھے بتائیے میں نے ان سے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ملی اب انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے ایشو کیا ہے اب دوبارہ صورتحال اس حد تک گم بھیر ہو چکی ہے کہ بلوچستان کے کسان وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں وہی کسی تک یہ بات نہیں ان کیلے میں نہیں ہاری چونکہ گندم کی فصل وہاں پر بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ سندھ کے بڑیروں نے بلوچستان کی حصے کا ساٹھ فیصد پانی چوری کر کے وہ خود استعمال کر رہے ہیں دو کنال ہیں ایک پٹ فیڈر کنال ہے ایک کیرثر کنال ہے کیرثر کنال سے نو سو کیو سک پانی یومیا ملنا چاہیے بلوچستان کو مل کتنا رہا ہے پانچ سو چولیس کی سک درائے سندھ میں پانی موجود ہے چونکہ وہ پانی درائے سندھ سے اور مختلف کنال جو نکلتی ہیں وہ سندھ کے راستے سے ہوتی ہوئے بلوچستان میں داخل ہوتی ہیں دوسری کنال پٹ فیڈرز جس کا جو شیئر ہے بلوچستان کا جو ارسا نے اپروف کیا ہوا ہے وہ دو ہزار پانس سو کیسک یومیا ہے جبکہ ان کو چودہ سو ستاسی کیسک یومیا فراہم کیا جا رہا ہے ہمیں ایک خط محصول ہوا اس سے پہلے جو سپریڈنڈڈ انجینئر ہیں وہ اس معاملے کو بیچارے اٹھا رہے ہیں دیکھئے وزیر یا وزیراعلا کے بجائے وہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں انہوں نے چیرمن ارسا کو لکھا چیرمن ارسا نہیں سندھ کے سیکرٹی اپاشی کو ہدایات جاری کی کہ آپ فوری طور پر ہی پانی چوری کا سلسلہ روکیے بلوچستان کے لوگ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اس کے بعد جنوری کے آخری ہفتے کے اندر جب انہوں نے بلوچستان کے محکمہ اپاشی نے وزیراعلا سندھ کو بتایا کہ صورتحال بہت گمبیر ہے سندھ کے وڈیرے اس سے باز نہیں آرہے محکمہ سندھ اپاشی ان کے سامنے بے باس ہے آپ اس کو ٹیک اپ کیجئے وزیراعلا بلوچستان ایک مرتبہ جا کرنے نے میٹنگ کی وزیراعلا سندھ سے انہوں نے کہا مسئلہ حل ہوگا لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا دوبارہ سندھ حصہ سے ریپریسٹ کی گئی ہے کہ خدا رہا ہمارے حال پر رہن کیجئے ہمارے حصے کا جو پانی چوری ہو رہا ہے اس کو روکیے ٹھیک ہے جی بریک کی طرف جائیں گے کوئی کومنٹ کابر صاحب آپ دینا چاہتے ہیں میں بلکل حیران پریشان نہیں ہوا جو بلوچستان والے وہ تو پیسے گرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہم آتے ہیں سندھی وڈیرے تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن زہری صاحب نے مراد علی شاہ صاحب سے بات کی مراد علی شاہ صاحب تو اپنے سوپے کے اندر اپنی ریٹ تبی تک نہیں قائم کر پا رہے ہیں اکثر اوقات زرداری صاحب ویٹو کر دیتے ہیں ان کے ڈیسیزن کو تو یہ ڈیسیزن کیسے ہو پائے گا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چوکو کنٹینیو کریں بریک پہ جانے سے پہلے ہم سندھ اور بلوچستان کی بات کر رہے تھے نیکس ٹاپک پہ آئیں گے سندھ پہ آئیں گے اور سندھ کی سیاست کے اندر پیپلز پارٹی انتہائی اہمیت کی حامل لیکن اصف زرداری صاحب پورے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں اور پنجاب سے بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی جماعت کے اندر لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور بہت سارے اور لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں ایسے میں ارفان اللہ مروت صاحب سے بات ہوئی اور جنہی فرائیڈے کو انانس کیا انہوں نے کہ جی پی ایم ایل این چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف آئے تو بچوں سے ہی یعنی اپنے ہی گھر سے مخالفت شروع ہو گئی اور مخالفت شروع ہوئی خاور صاحب کس کی طرف سے ذرا یہ تو بتائیں انیکہ میں یقینی طور پر آپ یقین کریں یا نہ کریں میں پچھلے دو دن سے کافی خوش ہوں کہ یہ بل آخر بل آخر پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک آواز آنا چاہیے تھی جو کہ اوور ڈیو تھی وہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ آ بھی کسی دوسرے تیسرے کی طرف سے نہیں آ رہی وہ زرداری صاحب کے اپنے بچوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئی اور بڑے بڑے زوردار طریقے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے کیا یہ دیرپا ہوگا یا پھر وہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی طرح جسر لاہور میں آکے کچھ عرصہ کام کیا ان کو پھر واپس بھولا لیا گیا کہ وہ پھر ایک وقتی عبال ہے اور آئیسہ سے واپس آج کل میں دوبار ایک آصفہ کی طرح سے ایک کلاریفکیشن آجی کی نہیں نہیں میں اپنے والا صاحب کے ساتھ ہی چلوں گی خواہر صاحب بلاول صاحب کی کچھ مجبوری ہیں لگتا ہے آپ کو آصفہ اور بختاور کی بھی ہوئی کہ آنیکا آپ نے اسی شو کے اندر ایک سٹوری یہ کی تھی کہ پارٹی کے اندر ایک ڈیوائیڈ چل رہی ہے ایک ان نوٹس ڈیوائیڈ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ کچھ لوگ زرداری صاحب کے ساتھ لائن لائن ان کی چل رہی ہے کچھ لوگوں کے بچوں کی طرف کیونکہ پارٹی کو حقیقی محنوں میں اگر پارٹی کو ریوائیف ہونا ہے یا پارٹی کو کل کو ایک اچھا ایک مین رول پلے کرنا ہے تو وہ ان بچوں میں سے ہی کسی کو آگے آنا تو اسی نے پلے کرنا ہے مجھے یاد آتا ہے میں نے کچھ چار سال پہلے اس پر کولم لکھا تھا کہ پارٹی کے اندر ان تینوں بچوں میں سے جس میں زیادہ وہ رمک مجھے نظر آتی ہے وہ آصفہ ہے اور آصفہ کی طرف سے یہ جو ٹویٹ آیا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے بختابر پٹو کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا پہلے لیڈ آصفہ کی طرف سے کیا گیا کہ ہمیں ایسے شخص کو نہیں چالنا ایسے شخص کو جیل میں گلنا اور سڑنا چاہیے بجائے ہماری پارٹی میں آنے گا اچھا اب یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اندر لائن آگئی ہے پہلے اندرونے ہانا تھی اب پبلیکل ہی آگئی ہے اب آنے والے دنوں کے اندر چیز قابل ذکر رہے گی وہ یہ ہوگی کہ کیا واقعی جو بینزیر بٹو صاحبہ کے بچے ہیں وہ اپنی بٹوز کی جو لیگسی ہے اس کو لے کے چلے گے یا پھر اپنے والے صاحب کے ایک سائٹ پہ چلیں گے والے صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے سیاست کا وہ ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں وہ ادنونے خانہ معاملات کو ملاہ ملوک کے آگے جس رہا دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دورانوں نے حکومت چلائی فرد اللہ بابر صاحب کا بیان آیا ہے کہ ابھی تک ارفان اللہ مروت کو پارٹی میں شریک نہیں کیا کہ صرف انہیں ملاقات کیے کیا ان کو یہ وضاحت اسی وجہ سے دینا پڑی ہے جو آسوہ نے سٹینڈ لیا ہے اور آپ کوئی امکان نہیں ہے جو آپ کے اندرسٹینڈنگ جزرائے یہی بات ترفان اللہ مروت صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے ابھی انہوں نے دنائی کیا آپ بجا اتنا بڑا آپ کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کنفرنٹیشن آپ کو فیس کرنا پڑے گی اگر آپ آتے ہیں وہ آسوہ بھٹو کی طرف سے اور لاول بھٹو بختاور بھٹو آسوہ بھٹو اور کسی بھی طرف سے اس طرح کا جب سٹینڈ آ جائے گا تو آپ کی پارٹی کے اندر وقت نہیں رہا جائے گی لیکن اندرونے خانہ ان کے مروت صاحب کی بات چل رہی تھی اور اچھے خاصے ایڈوانس لیول پہ تھی فرائیڈے کو تو انہوں نے ہیٹو کیا تھا نا آپ کا خیال ہے کہ آسوہ کو خواب آ جانی تھی مروت اللہ وہ جو ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں بلکل یہ ساری چیزیں چل رہی تھی کسی نے جا کے کب ان کا راستہ بند ہو گیا ہے بلکل بند ہو گیا ہے پارٹی کے کسی خیر خواہ نے جا کے بتایا ہے کہ یہ صاحب آ رہے ہیں اور پارٹی بہت زیادہ برے خلاف کے اندر چل رہی ہے پنجاب کے اندر آپ اس کا اپنے بیڑا غرق کر دیا ہے پنجاب میں تو آپ ہو کر رہے آپ کو ایک نئی خبر آپ کو سناتے ہیں پنجاب کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انفرمیشنل سیکٹری کائرہ صاحب وہ انہوں نے ٹیلی ویژن جوائن کر لیا وہاں پہ آپ شو کیا کریں گے ڈیلی بیسز کے میں خیال ہوں کہ انہوں کو یہ احساس ہو گیا کہ پنجاب کے اندر پارٹی کے لیے تو کرنے کے لیے کچھ ہے کو نہیں اب ایک پارٹی کا بڑے صوبے کا انفرمیشنل سیکٹری ہر روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک پیڈ شو کیا کریں گے آپ مشہوری تو نہ کریں نا خابر صاحب وہ پہلے بھی ان کے ایک وکیل صاحب ہیں وہ بھی بیٹھا کرتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہو کہ پارٹی کے اندر حالات جو ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں پارٹی میں پنجاب کے اندر مطلب کائرہ صاحب کو اور کوئی راستہ نہیں در رہی ہے پنجاب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کلہ سمجھا جاتا تھا ابھی ایک آدھ ان کے پاس سیٹ ہے اور وہی یہ لوگ ہیں ابھی لوگ یہ بھی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی تب بھی باتیں سامنے آئی تھی جب بیندیر صاحبہ ہمارے یہاں دنیا میں نہیں رہی تھی اس ٹائم پر بھی باتیں آئی تھی کہ آصف زرداری صاحب سے آصفہ بھٹو زرداری کی کچھ تناہو چل رہے ہیں آپ کو یاد ہے اس طرح کی باتیں بھی اس طرح کی چہم گوئیاں بھی شروع ہوئی تھی اس ٹائم پر انہی کا بالکل یہ چیز سامنے آئی تھی اس وقت بڑا ایک ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ بچوں اور باپ کے دمیان ایک ڈیوائیڈ ہے لیکن اگر دیکھا جائے نا اس چیز کو پوزٹی بھی لے سکتے ہیں زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کہ وہ بچے زرداری صاحب نے جو اپنا پالٹکس کے در رول پلیک ہے وہ سب کے سامنے ہیں پارٹی کے اندر لوگ انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو اب آن کے اندر کیسے ان کے ایکسپٹنس ہو سکتی ہے تک سیاسی حالات بتبدیل ہو چکے ہیں حالات کے تقاضے کچھ بدت چکے ہیں تو اب زرداری صاحب کو بھی ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف آسفہ بلکہ بختاور کے ساتھ بلاول کو بھی وہ رول جو پلیک کر سکتے ہیں جو انہیں شعور حاصل ہے جو وہ اگر بہتر طریقے سے پارٹی کو چلا سکتے ہیں کچھ ایمپرومنٹس لاسکتے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے میکن ایک بڑا سگنل ہے زرداری صاحب کے لیے اگر وہ اپنی وہی مداخلہ جانی رکھیں گے اور اپنی وہی ماضی کی ٹیپیکل سیاست کو لانے کوشش کریں گے تو پارٹی کے اوپر بریس کے تباقی اصلات مرتب ہوں گے آپ نے فرمایا کہ چار سال پہلے آپ نے آسفہ بٹو زرداری کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ ان میں سپاک ہے لیڈرشپ کا اب باپکی مجھے بتائیے گا آسفہ نے بات کر دی بختاور نے بات کر دی بلاول نے نہیں کیا آپ کو لگتا ہے وہ مسلحت کے تحت خاموش ہیں یا پھر آنے والے ٹائمز میں وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ میں اب مجھے در پتہ کس بات کہ کہ زرداری صاحب کے طرف سے ایک اور بیان نہ آجے کہ اب بلاول کے بارے میں کہا تھا ابھی بچہ ہے تو بیٹی کے بارے میں آجے کہ ابھی بچی ہے ناسمجھ ہے اس ایسے خام خام ہیں مذہب اندرشپ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بلڈ اپنے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا لہٰذا ان کا یہ مقصد نہیں تھا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ایسا بیان جو ہے زرداری صاحب کے طرف سے نہیں آئے گا بلاول آصفہ جوش میں آ کر یوزلی بات کیا نہیں کرتی کیا کیا نہیں کرتی میں نے وہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ کافی سوچ سمجھ والی بات ہے ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 2008 سے 2013 تک سندھ کے اندر وہ پولیر ایڈکیشن میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور گولڈویر ایڈکیشن تھی یونیسیف کی طرف سے یہ پولیر ایڈکیشن کے حوالے سے پورے ملک کے لیے وہاں پہ کام کیا بچوں میں یہ ایک رمز ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں گورنرس کے بارے میں وہ کنسرن ہے لیکن وہاں پہ جو بڑے بڑے گاک بیٹھے ہوئے اور جن کی جو ڈائریک لنک ہے زرداری صاحب سے ان کے سامنے بس نہیں چل گا گورنرس صاحب کو ہی فائدہ ہوگا بیپس پارٹی کو ہی فائدہ ہوگا زرداری صاحب بچوں کو کام کرنے دیں اگر وہ کچھ سندھ کے لیے اچھا یہ تو سمجھ کی بات ہے پھر ان کے الزامات جو بہت ہیں وہ والے کام نہیں ہو پائیں گے یہ تو سمجھ کی بات ہے اگر ان کو سمجھ یہ آ جائے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چلنا ہے تو وہ بھٹو لیگسی کی بات چلنا ہے اور بھٹو لیگسی جائے آپ نے نام تو تبدیل کر دیا تینوں بچوں کا تو اب ان کو وہ رول بھی دے دیں اور ان کو وہ جو اخلاقن ان کے پاس ایک پاور ہونی چاہیے پارٹی چلانے کی ان کو وہ میرے خیال میں آپ اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ پارٹی کو اپنے اپنی مرضی سے چلائیں ماشاءاللہ بالک ہوگی کیسے چلائیں وہ سندھ حکومت کے اندر مراد علی شاہ صاحب کو لے کر آئے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کتنا کام کر پا رہے ہیں زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ساری اور سٹیپس اٹھا ہے وہ بیک ٹریک ہوتے ہوئے نظر آئے جب زرداری صاحب ملک میں آگے 27 دسمبر 2016 کے بارے میں بڑی بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی وہ بھی نہ ہو پائی اگلے ٹوپک کی طرف چلیں گے بڑی اناؤنسمنٹ کی بارے میں بات کریں گے تو کپک کے جہاں اچھی چیزیں وہاں ایک ایسی چیز جس سے تشویش کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اور وہ یہ ہے کہ بائیومیٹرک سسٹم کی بات کی تھی اسادسہ کے بارے میں سنا تھا کہ بائیومیٹرک سسٹم ہوگا اٹینڈنس ہوگی تمام ایڈکیشن سسٹم صحیح ہو جائے گا لیکن کابل سا بسا کچھ ہو تو نہیں پا یا بائیومیٹرک مشینز کا بھی اچھا یہ بڑا ایک اچھا ڈسیئن تھا خیبر پکتون کا گورنمنٹ کا انہوں نے بائیومیٹرک جو مشینیں لگا دی تمام دو ستیس کے قریب کالوجز ہیں پورے صوبے کے اندر اچھا کچھ چھ مینے سے زیادہ یہ مشینیں لگی ہیں وہاں پہ اور اس پہ کوئی کوڑائی کروڑ اخراجات آئے اب وہ کیا رہے وہاں پہ یہ اسادسہ ہے وہ تھوڑا سا اسیز کو اکسیپٹ نہیں کر رہے کہیں پہ وہاں مشینوں کے شیشے توڑ دی ہیں کہیں کہ اس کے اوپر جو ایک پلاسٹک کا ایک تھنسی فلم ہوتی ہے جس سے آپ کے فنگرپرنٹ نوٹس ہوئے اس کو کھار دیا گیا کچھ جگہوں پہ وہاں سے یہ سا آ رہے ہیں شکایت آ رہی ہیں کیونکہ مشین کو چارج کرنے کے لیے بجلی چاہیے تو بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لہذا مشین نہیں چاہیے ہم اس پہ اس کو نہیں اٹیننس لگائیں گے وجہ یہ ہے کہ رزیسنس آ رہی ہے ہمارے ملک کے اندر یہ ایک نیچرل سائیکی ہے کہ ہم اٹیننس کے معاملے میں ذرا تھوڑے سے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ میں ہی کیوں ہوتا ہے ایسا مسئلہ آپ کو یاد سندھ کے اندر بھی جوب کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ اچھا سندھ کے اندر بھی ساتھ سا کی بائیو میٹرک کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہے وہاں بھی رزیسنس آئی تھی یہاں بھی مطلب یہاں پہ یہ مشینیں لگیں آپ جو نئی ڈیریکشن آئی ہے یا میرے حال یہ اچھا ڈسی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بائیو میٹرک مشینیں لگی ہوئی ہیں تمام کالوجز کے اندر ان کو کلوز سرکٹ کیمرا کی کوری دے دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون آیا ہے یا کون نہیں آیا کوئی ٹائم پہ آیا ہے نہیں آیا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا خیبر پکتونغا گورنمنٹ اس اپنے جو یہ جو اچھا قدم ہے اس کو لیا اس کو پریکٹیکل انپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے فردہ ٹائم بیئنگ یہ کام نہیں کر رہا اور میرے خیال میں یہ چیز اس کو نہ صرف خیبر پکتونغا پورے ملک میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑی سے ایک روش ہے اور ساتھ دا جو ہے نا وہ سکول کالج یا یونیورسیز کے اندر یہ تھوڑے اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں اور میرے اچھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ واقعی میں گورنمنٹ سیکٹر میں میں بار بار کہہ رہی ہوں پرائیوٹ سیکٹر میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن سوہیل صاحب یہ مشینیں اگر یہ بائیومیٹرک مشینوں کے بارے میں یہ بہانے بن سکتے ہیں تو سی سی ٹی وی جس کی بات کرنا ہے خواہر صاحب کی اب اس کی کلوز سرکٹ کیمرہ سے نگرانی کی جائے گی ان کا بھی کل کو بہانہ مل جائے گا اوہ جی لینز خراب ہو گیا بجلینی آری کلوز سرکٹ کیمرہ کی اور خراب ہو گئے کیمرہ اس طرح کے مسئلے تمہا بھی آ سکتے ہیں مشینیں تو مشینیں خراب تو جائے کرتی ہیں دیکھیں یہ ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے بڑا نہ صرف خیبر پختون خان کے اندر بلکہ وفاقی اور باقی صوبوں کے اندر بھی سرکاری ملازمین وہ تعلیمی اداروں کی ہوں یا دیگر اداروں کے لیٹ آنا یا بے شمار ایسے دارے لوگ آتے ہی نہیں وہاں کی اوپر حاضر ان کی کوئی اور لگا دیتا ہے اور اس کے بعد وقت سے پہلے چلے جانا یہ ایک بڑا ایشو ہے یہ جو خیبر پختون خان انیشیٹیو لی ہے بہت اچھا ہے لوگوں کی ادار کو درست کرنے کے لیے چونکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کوئی شخص حاضر نہیں ہے یہ ٹائم لیٹ آیا ہے یا مقررہ وقت سے کب چلا گیا آپ اس کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لے سکتے ان کی جواب کو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے یہ طریقے کار اچھا آئیڈیا ہے اس کے جو اندر لوگ گوز ہے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے سی سی ٹی وی لگائی ہے اٹلیس جو اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا یا مشین کو خراب کرے گا اٹلیس کوئی نہ کوئی تو اس کی کوریج میں آئے گا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کچھنا مہنگا یہ سلوشن نہیں ہے بلکہ اس کو سکسیسفل امپلیمنٹ کرنے کے بعد باقی صبحوں کے اندر بھی وفاقی حکومت کے داروں میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ جو خیبر پختون خواہ کے اندر وہاں پر ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا کلچر ہے لوگوں کی ادھاات کو درست کرنے کے لیے وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت کو زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر لوگوں کی انہوں نے کچھ ادھاات درست کر بھی دی ہیں لوگ ریگولر ہوں ہیں لیکن آپ کو پتہ ڈاکٹرز کی طرف سے ابھی بھی مضامت کی جاری ہے مضامت جاری ہے ہاورل یونیورسٹی میں مجھے کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا وہاں پہ جا کے جو ایک چیز کا احساس مجھے شدت سے ہوا کہ یہ ملک پوری دنیا کے اندر کیوں حکومت کر رہا ہے اس کی جو وجہ مجھے نظر آئے کہ وہاں پہ ٹیچرز اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہاں پہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ لائیبریریز اور وہاں پہ جو ریسرچ کا کلچر ہے کہ آپ کبھی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ آپ کلاس میں گئے ہیں اور ٹیچر کی طرف ٹیچر وہاں پہ نہیں ہے ٹیچر is always there around the clock ٹیچر availability ہوتی ہے آپ کو ایمیل پر رسپونس چاہیے آپ نے کوئی اپنا رسلس question ڈسکس کرنا ہے اب کسی بھی شکل پر آپ کو help چاہیے the teachers are always there ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ ایک روش ہے کہ جگر آپ نے آسان زندگی گزارنی ہے تو آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں ہمیں ایک اور رابیش بھی بن چکی ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ کہا ہے جاتا ہے کسی کو کوئی جاب نہیں ملی تو ٹیچنگ کی طرف آگیا یہ انتہائی غلط ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مستقبل کو آگے بنانے تو ان کی عزت کرنا کی بھی ضرورت ہے جنرلی ان کو بڑا lightly لیا جاتا ہے جو کہ بلکل صحیح بات نہیں ہے لیکن اگلے topic کی طرف وڑھیں گے اور اگلے topic میں بات کریں گے پاکستان کو جس معاملے پر بڑا lightly لیا جاتا ہے وہ ہے پانی کا مسئلہ پانی کے مسئلے کے اوپر پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو تنازہ تھا ہر جگہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن ہمیں ہمارا پانی نہ مل سکا لیکن پاکستان اتنا دریا دل ہے literally کہ ہم اپنا پانی دوسروں کو دینے کو تیار ہے کون سا پانی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سوہیل صاحب آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ پاکستان اب پانی دیا کرے گا کس کو دیا کرے گا کون سا پانی بلکل انیقہ پاکستان کا پانی نہ صرف بھارت بھی جائے گا دنیا کے دیگر ممالک بھی اور یہ پانی حفظان صحیحت کے اصولوں کے این مطابق ہوگا یہ پانی ہے ننکانہ صاحب کے اندر جہاں پر جو سکھوں کی ایک مقدس جگہ ہے وہاں پر اس کا نام ہے امرت جل امرت جل کا یہاں پر ایک گوہا تھا جو گزرستہ کئی سالوں سے خوش کو چکا تھا آپریشنل نہیں تھا مطروقہ وقف املاک بورٹ کے چیئرمین صدیق الفاروق نے جب انہیں چارٹ ملا انہوں نے اس کو دوبارہ ٹینڈر کیا ٹینڈر کرنے کے بعد اس کا ٹھیکہ ایک کمپنی دے دیا گیا وہاں پر ایک وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیا گیا ہے اب یہاں پر آنے والے تمام سکھ جاتری کو انفارم کر دیا گیا کہ آپ ان کے لیے امرت جل کے جو پانی ہے وہ بہت ایک مقدس پانی کا درجہ رکھتے ہیں بلکل اس طرح سے جس طرح مسلمانوں کے لیے آبے زمزم کی جو اہمیت ہے اسی طرح سے اس کا وہ احترام کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے لیے مقدس ہے اب وہاں پر یہ پورا ایک میکنزم بنا دیا گیا ہے نانکانہ صاحب کے اندر کہ سکھ یا تھی جو بھارت سے آتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک سے آتے ہیں وہ اس پانی کو جس کی قیمت بھی مقرر کی گئے دو اور پہ فی لیٹر دو اور پہ فی لیٹر ادا کر کے اس پانی کو دنیا بھر کے اندر لے جا سکتے ہیں مطروق افاف املاک بورڈ کے حکام کے مطابق اس وقت دنیا بھر کے اندر سکھوں کی تعداد اڈھائی کروڑ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو پاکستان نے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ ان کا اس کے ساتھ اور ہمارا سوفٹر امیج بھی سوفٹر امیج جائے گا اور وہ پانی جو بھارت کے اندر پاکستان کے بارے میں بڑا بڑا تسو پایا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں ایک بڑی نیگیٹیو رائے ہے وہاں پہ سکھ ہے وہ بڑی تعداد نہیں یہاں پہ نہیں آسکتے پاکستان آتے ہیں ہر سال لیکن جو سکھ اب بھارت سے بھی پاکستان آئے گے یہ دنیا کے دیگر ممالک سے آئیں گے وہ اس پانی کو یہاں سے دو رپے فیلڈر ادا کرنے کے بعد اپنے ملک لے جا سکیں گے اور اس کے ساتھ جو دوسرا پلین ہے حسن ابدال میں بھی وہاں پہ بھی یہ موجود ہے مرد جل اس کو بھی دوبارہ سے اپریشنل کرنے کا پلین کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے جس کے بعد وہاں کا پانی بھی دنیا بھر کے اندر جائے گا اچھا کوئی بھارت کو یہ بتائے کہ ہمارے یہاں پانی آپ ہمارا چوری کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری اتنی دریا دلی ہے کہ ہم لوگ پانی ڈسٹیبیوٹ کرنے کو تیار اور گوڈویل جیسٹر گوڈویل جیسٹر کے طور کے اوپر اور بڑی تعداد سکھوں کی بھارت میں موجود ہے جب یہاں سے پانی جائے گا تو شاید بھارت کے دل میں بھی کچھ نرمی پیدا اور جو ہمارے ساتھ وہ نائنصافی برکتے ہیں وہ اس کو تر کر دیں یہ وہ خبریں ہیں جو ہمیں پوری دنیا کو بتانی چاہیے ہیں پاکستان کے سوفٹ ایمج کو بحال کرنے کے لیے لیکن ان کو یہ سوفٹ ایمج کو بحال کس نے کرنا ہے آپ کی وزارت اطلاعات میں جو پہلے ہم نے سٹوڈی کی یہی پہ تو ہمارا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ بھی ہم دنیا کو نہیں بتا رہتے ہیں خام صاحب ان کو تو افسران کو سمائلی فیس اس پہ اب یہ ہے کہ یہ بہت بہت زبردست خبر ہے اور میرے خیال میں اس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اس کو کیا جانا چاہیے میڈیا کے حوالے سے میں گمن افارٹ ایک اور بڑی کماریسی کے ساتھ جڑیوئی میں آپ کو بتاتا جاؤ ناروال کے اندر آپ کے علاقے کے ساتھ ہی وہاں پہ جو سکھوں کے ایک اور بڑے مذہبی پیشو رہنمہ پیشوہ تھے گرو گرنگ وہ انیس سال آخری سالوں نے ناروال میں گزارے تھے ان کی جو وہاں پر جگہ تھی جو وہاں پر آکے رسومات کرتے تھے وہ بھی کئی سالوں سے اس کی کوئی منٹیننس نہیں تھی کوئی اس کو ڈویلپنگ کر پارا تقریباً بند ہو چکی تھی مطروقہ وقف املاق بورڈ نے اس کو بھی دوبارہ سے آپریشنل کر دیا ہے جو ہندووں کے شریک تاس راج ہے اس کو دوبارہ بہترین طریقے سے عالمی میار کے مطابق اپریشنل کر دیا تو دنیا بھر کے اندر آنے والے سکھوں یہ ہندووں ان کو پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اچھا میسی دیا گیا ہے کہ اقلیتوں کی حقوق اور ان کے جو یہاں پر مقدس مقامات تھے ان کی کس طریقے سے حفاظت کی جاری ہے اور ان کو منٹین بھی کیا جاری ہے اس سے دیکھو فاروق صاحب اس کے اندر کافی زیادہ کتار رہے ہیں بڑا بڑا اچھا کام کیا ہے چیئرمن جو اس کے ہیں ان کو ان کی تعریف کرنی چاہیے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اب یہ ہے کہ ایشو رومینز کہ آپ اس طرح کی خبروں کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بتانا ہے لوگ کو نیا نہیں بتانا اور اسپیشلی انڈیا کے سامنے تو ہمیں یہ خبر کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا ان کو سامنے ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم کیا آپ کے بارے میں سوچنا اور آپ کی حکومت ہمارے بارے میں کیا سوچتے اور میں تو اکثر ہی کہتی ہوں کہ اس کے اندر بات آئے گی ڈپلومیٹک چینلز کی اور ہم لوگ اکثر اوقات ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیویٹ کرنے میں اکثر اوقات فیر لو جائے کرتے ہیں یا ہمارے یہاں سے سوچتی بڑھتی جاتی ہے اس طرح کی خبروں کو پھیلانے کے اندر یہ بڑی اچھی ایڈبیٹائزمنٹ کیلئے خبر ہے باقی ممالک کے اندر بھی جو بھی ہمارے جتنی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امبیسیڈرز بیٹھے ہوئے اس کو بہتر طریقے سے سامنے لے کر آ سکتے ہیں لیکن اگلے ٹاپک بھی جائیں گے اور دوسرے ممالک کی بات کر رہے ہیں تو سارا امریکہ کی بات کر لیتے ہیں امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کوئی لوگ کہتے ہیں وہاں امریکہ کے اندر کہ جی بہت اچھا ہوا ڈانلڈ ٹرمپ جیسا سٹیٹس کو کے اگینس جانے والا شخص آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا دیوالیا کر کے جائیں گے اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نئی وہ روایت جو کہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی وہ ختم کرنے کی بات کی پہلے خوابر صاحب گھمال صاحب بھی بہت فین ہے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے جب الیکشنز ہو رہے تھے بڑے انہوں نے سپورٹ کی ایک 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 ایس ہے کہ انہوں نے اچھی باتیں گی بری باتیں گی جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل وہ کر رہے ہیں اچھا پہلے انہوں نے جو پریس کانفرنس ہوتی تھی ایک کمہ ساں دیفرنشیئے کی تھی ایسا ماہ کی وائٹ ہاؤس کے اندر جو پہلے پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی اس کے اندر سے کئی ریپورٹرز کو بین کیا اور ان کو سائٹ پہ کیا وہ پہلے دن لڑائی ہوگی تھی اچھا یہ وہاں پہ ایک سالانہ ایونٹ ہے وائٹ ہاؤس کے اندر جو وائٹ ہاؤس کانفرنس ہوتا ہے وہ ایک سالانہ ڈینر آرینج کرتے ہیں پریسیڈنٹ کو بلاتے ہیں وہاں پہ سمپل گپ شپ ہوتی ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں کارسپونڈنٹ کی طرف سے اور پریسیڈنٹ ساہب اپنے جواب دیتے ہیں اور وہاں پہ کچھ لائٹ مومنٹ شیئر کیے جاتے ہیں چونکہ ان کی روز بروز میڈیا کے ساتھ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے ٹرم صاحب کی تو ٹرم صاحب نے ابھی اپنے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں ای ای ویش گوڑ پر ایم ناٹ گوڑنٹ گوڑنٹ یو دس ایونٹ اچھا اب یہ انیس سو اکی سے یہ ٹریڈشن جاری ہو ساری ہے ہر سال وہاں پہ جو پریسیڈنٹ ساہب آتے ہیں اور کارسپونڈنٹ ساہب دنٹ کرتے ہیں اچھا لاس جو میس ہوا تھا یہ نائنٹین ایٹی ون کے اندر رونالڈ ریگن صاحب نہیں اٹین کر سکے تھے اور رونالڈ ریگن کے بھی کتنے سارے باتیں آتے ہیں اچھا اس ٹرم ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا وہ ان کی صحت اچھی نہیں تھی ہسپیٹل میں تھے لیکن وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون پہ وہاں انہوں نے اس کو جو ایڈیس کیا تھا اس گیاترنگ کو تو یہ ایک ٹریڈشن کو روایتوں کو توڑنے آئے ہیں ڈونالڈ ریگن صاحب اور ایک اور روایت کو وہ توڑنے جا رہے ہیں آپ کو بڑے خوش ہوں گے نہیں میں خوش ہوں یا نہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن وہ یہ نا ڈونالڈ ریگن جو ایک روایت کے خلاف جو کام سیرسکو کو توڑ رہے ہیں اچھے برے وہی میں نے کہا اچھا سمجھے برا سمجھے لیکن وہ کام اپنی مرضی سے اور یہ وہی دینر ہے یہ اینوال کارسپانڈنس ڈینر جہاں اوباما صاحب بڑے ہٹ را کرتے تھے بڑے اچھے جوک چھٹکلے ایون یہ کہ ڈونالڈ ٹرم صاحب کے بارے میں بھی چھٹکلے بڑے چھوڑا کرتے تھے لیکن خیر ہم لوگوں کو شو کا اختتام کرنا پڑے گا ٹاپک انٹرسٹنگ تھا لیکن ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر آپ اپنا پیڈ بیک دے سکتے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی